مرشک نیوز وفاق حکومت کی خصوصی ہدایت پر پاکستان ریلوے کے جانب سے کل چالیس ریلوے کوچز چمن پہنچ گئیں احساس پروگرام کا سلسلہ کوئٹا میں جاری ہے پروگرام کے گیارویں روز بارہ سینٹرز میں ایک ہزار سات سو ستاست افراد مستفید ہوئے بعد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پکڑ دھکڑ شروع اسسسٹنٹ کمیشنر بلال شبیر نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراتی سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا پولیس تانہ کوہلو میں سب انسپیکٹر غلام فرید کو انسپیکٹر کے اغدے پر ترقی دینے پر رینک لگانے کی تقریب اس پی کوہلو کیپٹن ریٹائر نوید عالم مہمانی خصوصی تھے چمن سے آپ کو آپ جیس کریں خفیہ اطلاع پر لورالائی انتظامیہ اور لویز کیو آر ایف کا گودام پر چھاپا لویز زیرائے کے مطابق لورالائی میں جالی اور مزرے صحیح مشروبات کی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے حکومت بلوچستان اور الحمدللہ بیت السلام ویلفیر ٹرس فیشترات سے کوہچا میں مستحق ضرورت مندوں تک پکی پکائی روٹی فراہمی کا سلسلہ ساتھ میں روز بھی جاری ہے جیرہ مراجمالی میں انتظامیہ کی کاروائی گوشتہ سبزی مچھلی فروت کی فروغت اور صفائی کے ناکس انتظامات پر متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا حکومت بلوچستان محکمہ صحیح کی جانب سے مختلف کیٹگریز میں 981 نئی اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا کلات سے آپ کو اپڈیٹ کریں منگچو کی علاقے شاہد نے زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں جنڈوں اور لاتھیوں سے دڑائی کورٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں کچکوچا کے قریب ٹریکٹر اور سوزی کے درمیان تصادوں میں ایک شخص جا بہاک ایک زخمی ہیڈلینڈز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جان کمال خان کا سابق سبائی وزیر رحمہ پشتون خواہ ملی عوامی پاتھی سردار مصطفی خان ترین کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار مرہوم ایک سینئر اور مخلص سیاستدان اور نفیس شخصیت کے مالک تھے وزیر علیہ کی مرہوم کی مقفرت اور لوحکین کے لیے سبر و جمیل کوئی دعا وفاقی وزیر ریلوے شیف رشید نے پاکستان ریلوے کی طرف سے حکومت بلوچستان کی معابنت کیلئے افغانستان میں پھسے پاکستانیوں کی بلوچستان سے متاثل پاک افغان بوجر بابے دوستی چمن کے ذریعے وطن واپس آنے کے بعد احتیاطی طور پر ان کے علاجوں معالجے اور کورنٹائن سینٹرز کے طور پر استعمال ہوگی حکومت پاکستان نے پاک افغان بوجر چمن بابے دوستی ہفتے میں صرف دو مخصوص دنوں میں افغانستان میں پھسے پاکستانیوں کو کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے اور گزشتہ روز پاک افغان بوجر بابے دوستی چمن کے ذریعے ستر سے زائد پاکستانی وطن واپس آئے جن کی مکمل میڈیکل چیک اپ اور سکریمنگ کے بعد میں چمن قائم کورنٹائن سینٹرز میں منتقل کر دیا گیا کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں احساس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے پروگرام کے گیاروے روز بارہ سینٹرز میں ایک زار سات سو ستا سٹ افراد مستفید ہوئے فوکل پرسن سانیا صافی نے بتایا کہ دس فہ روز مستحقین میں دو کروڑ تیرہ لاکھ چھتیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے اور دو سینٹرز غیر فال ہون کی وجہ سے بند کر دئیے گئے جعفر آباد میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر اسیسٹن کمیشنر بلال شبیر نے دیرہ لاہیار میں پولیس کی نفری کے سات دفعہ ایک سو چو والیس کی خلاف ورزی کرنے پر تیس سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تار لگا کر ٹرافک یام دو رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی ظلہ انتظامیہ کے جانب سے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مفلٹ بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے اسیسٹن کمیشنر بلال شبیر کا کہنا تھا خلاف ورزی آج کافی سارے لوگوں نے کیا شاید ان کو لگا کہ بس ختم ہو گیا لیکن ہمارے باس کیونکہ کرونا کیسز ہیں بہت زیادہ تو اس لیے ہم نے آج پھر ایک دوبارہ آپریشن کیا بڑا تقریبا ہم نے کوئی مرحل ہے تیس چالیس کے قریب لوگ اٹھائیں ہیں ابھی ہم جو ہیں کوئی اس میں لینینسی نہیں کریں گے کہ کوئی مطلب پون کول ادرودت سے ہم نہیں سنیں گے ابھی ہم ان سب کے سب کو استغاثہ بنا کے دوائے ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی میں ایک سو اٹھاسی بھی ان کو عدالت میں پیش کریں گے عوام کو تو ہم پیغام دے دیں کہ تھگی ہیں کہ جی آپ مت آئیں ابھی یہ آپ اپنے پیچھے دیکھ لیں ابھی ان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن جی آپ کے پیچھے انہوں نے پر راش لگا لیا ٹھیک ہے تو عوام کو تو ہم کافی کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں پیار سے بھی سمجھا رہے ہیں دکانداروں پہ اب سختی بھی کرنا شروع کر دی ہم نے کیونکہ ہمارے پاس کرونا کے کیسز ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو لوگ داؤن کو ہماری طرح سے کوئی نرمی نہیں ہے لیکن لوگ جو ہیں تھوڑا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی ابھی نہیں آرے بازار میں تو یہ پھر باہر نکلنے شروع جاتے ہیں ہماری کوشش پوری ہے پولیس ہمارے ساتھ ہے ہم لگے ہوئے ہیں جتنا ہم سے ہو رہے ہیں اتنا ہم کر رہے ہیں لیکن ہم بھی انسان ہیں چوبیس گھنٹے بازار میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے گھر بھی جانا ہوتا ہے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے لیکن جتنا ہم سے ہو رہے ہیں اتنا ہم کر رہے ہیں شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کر کرونا وائرس کو گھر مت لے جائیں اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے دیے جانے والے احکامات کی پابندی کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہمیں کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے پولیس تانا کھلو میں منقض پروکار تقریب میں ترقی پانے والے انسپیکٹر کو اس پی کھلو کپٹر ریٹائر نوید عالم اور اڈیشنل ریپٹی کمیشنر ریونیو سہبزادہ سید اسمان شاہ نے رینک لگا دیئے اس موقع پر قبائلی رہنما میر نسار احمد مری چیف آف زرکون سردار عبد الرشید زرکون پولیس کے افسران سمیت صحافی برادری اور سیور سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکتی ایس پی کیپٹن ریٹائر نوید عالم نے ترقی پانے والے انسپیکٹر کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس فورس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے تمام دستیاب وسائر بروے کار لا رہی ہے کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر لوگ چان کو کامیابی سے برقرار رکھنے کے لیے پولیس متحرک ہے حکومتی احکامات پر عمل کروانا ہمارا فرض ہے عوام اور تاجر برادری تعاون کریں کرونا جیسی وبائی مرض پر انشاءاللہ بہت جلد قابو پا لیا جائے گا پولیس فورس عوام کا محافظ ہے علاقے میں چوری اور دکیتی کے وعداتوں میں نمائیہ کمی آئی ہے پولیس حلکار شہریوں سے بخشی پیش آئیں تاکہ پولیس فورس کا مرال مزید بلند ہو اس موقع پر عمائیدین کے جانب سے انسپیکٹر غلام نوید کو انسپیکٹر کے اغدے پر ترقی پانے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا چمن سے آپ کو آپ جیچ کریں خفیہ اطلاع پر لورا لائی انتظامیاں اور لویز کی وار اف کا گودام پر شاپا لویز ذرائع کے مطابق لورا لائی میں جالی اور مزرے صحیح مشروبات کی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے جس کی اصل سے مشابت مگر جالی اور غیر میاری برانٹ کے مشروبات کب سے میں لے لیے گئے ہیں اسسٹن کمیشنر کے بطابق ادام سیل ویئر ہاؤس کا مالک گرفتار کر لیا گیا ہے زائد المیاد مشروبات مقامی طور پر تیار کیا جاتے ہیں کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا حکومت بلوچستان اور الحمدللہ بیت السلام ویل فیر جرس کے اشتراک سے کوئچہ میں مستحق ضرورت مندو تک پک کی پکائی روٹی فراہمی کا سلسلہ ساپنے روز بھی جاری ہے منگل 21 اپریل کو دو لاکھ نوہزار آٹھ سو سولہ روٹیاں فراہم کی گئی جبکہ کوئچہ میں ٹرسٹ کے فال تندوروں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے یاد رہے پدرہ اپریل کو تین تندوروں کے ساتھ آپریشنل سرگرمیاں شروع ہوئی تھی ساتھ میں دن میں مجموعی طور پر اب تک پچامے ہزار تین سو اٹھارہ روٹیاں تقسیم کی جا چکی ہیں اسسسٹن کمیشنر ڈیرہ مراد جمالی چیئرمن پرائیس کنٹرول کمیٹی غلام حسین بھنگر نے محکمہ صحت اور محکمہ لائٹ سٹاک کی ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ڈیرہ مراد جمالی میں دیات روز مرہ کے کھانے پینے کے سامان گوشت مسٹلی دودھ کے میار ملاوت زائیو المیاد اشیاء کی جورنرل چیکنگ کی دورانے چیکنگ مختلف فود پوائنٹس پارکٹس میں رکھی گئی اشیاء کا معینہ کیا سبزی فروٹ کی بعض دکانوں کے پاس سرکاری ریٹ لسٹ نہیں تھی تو ان کو جرمانہ آئیت کیا گیا جبکہ گوشت مشری کی دکانوں پر سفائی کا نظام ہی چیک کیا گیا انہوں نے کہا کہ جرمانہ آئیت کیا گیا ہے پرچون کی دکانوں سے زائیو المیاد اشیاء برامت کر کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں جس کی ریبوٹری ٹیسٹنگ کروائی جائے گی دکانوں کو آئندہ کاروائی تک وارننگ بھی دی گئی ہے دو میڈیکل سٹورز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے حکومت بلوجستان محکمائی صحت کے جانب سے مختلف کیٹیگریز میں 980 نئی اسامیوں کا علامیہ جاری کے دیا گیا علامیہ کے مطابق میڈیکل آفیسرز کی 449 لیڈی میڈیکل آفیسرز کی 447 اور ڈینٹل سرجنز کی 85 نئی اسامیہ شامل کی گئیں ڈاکٹرز لیڈی میڈیکلز آفیسرز اور ڈینٹل سرجنز کی ان نئی اسامیوں کو بلوجستان پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہنگامی بناہدوں پر پور کیا جا رہا ہے میڈیکل آفیسران کی 145 اسامیوں پر زیر تربیت میڈیکل آفیسران کی دوبارہ تقرری کی منظوری پوسٹ گریجویٹ ہاؤس آفیسرز اور نرسنگز انٹرنیز کے مہانہ وضائق میں اضافے کی منظوری کلاتلی منگچر کے علاقے شاہ میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں جنجوں اور لاتھیوں سے لڑائی میں جامبین کے آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے کوئیٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں کچکوچا کے قریب ٹریکٹر اور سوزی کے درمیان تصادوں ایک شخص جامبہ حق ایک زخمی آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں ایک شخص اس حادثے میں جامبہ حق ہو گیا ہے ایک زخمی ہے جامبہ حق ہونے والے شخص کا نام ظلمی ورلد غلام قادر ہے قوم خنجی عمر چالیس سال زخمی کا نام غلام قادر ورلد خان محمد ہے جسے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مکسی شاہ میں تیرہ سالہ لڑکی کا گرہ دبا کر پیچاک لاش برامد علاقے میں خوف کا سما مکسی شاہ چالیس ڈپر نامعلوم افراد نے تیرہ سالہ محبوب علی ورلد محمد اسلام کا گزشتہ شب گلت با کر پیچاک کر کے قتل کر کے لاش ورانے میں پھینک دی تھی جس کے باعث جنگلی جانوروں نے مختلف آزاقات لیے تھے خان کوچ پولیس نے ضروری کاروائی کر کے لاش ورسہ کے حوالے کر کے نامعلوم مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے واقعے کے بعد علاقے میں خوف کا سما ہے عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نسیر آباد نیوز ٹوڈیو سے پھل بکتی تنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایش ڈی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز